اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کی ٹیشئر ڈاکٹر آنم اور آج ہم پڑھیں گے ڈیفرنس بیٹوین فوڈ چین اینڈ فوڈ ویب کے بارے میں فوڈ چین کیا ہے یہ ایک لینئر سیکونس ہے لینئر کا مطلب ہے کہ بلکل ایک سیدھا سیکونس ہے اورگنیزمز کا جس کے اندر نیوٹرینٹس اور جو انرجی ہے وہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں جاتے ہیں لینئر مطلب سیدھی لائن گئی ٹھیک ہے اور اس سیدھی لائن میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے اوپر آپ کے پاس مختلف جاندار موجود ہیں اب جو جاندار ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ نیوٹرینٹس جس میں ہمارے پاس کابو ہائیڈرٹس پروٹینز فیٹس آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ انرجی ہے وہ ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں دوسرے جاندار سے تیسرے جاندار میں اور تیسرے جاندار سے چوتھے جاندار میں اس طرح سے منتقل کرتے جائیں گے اور یہ ایک بلکل سیدھا راستہ ہے جس کے اندر ادھر ادھر سے کوئی انٹر نہیں کر رہا جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس گراس ہے اس گراس نے کیا کیا کہ فوٹسیندسیس کے ذریعے اپنی خوراک تیار کیا ہے جو کہ کابو ہائیڈرٹس ہیں اب کیا ہوگا اب وہ خوراک کیا ہے نیوٹرنٹس اور انرجی ہے اس گراس کو کھائے گا گراس ہوپر اس کا مطلب ہے کہ وہ نیوٹرنٹس اور انرجیز میں ٹرانسفر ہو گئے اس گراس ہوپر کو کھائے گا فروگ یہاں سے انرجی اور نیوٹرنٹس ٹرانسفر ہوئے فروگ میں اب فروگ کو کھائے گا پائیتھن سیملرلی یہاں سے ادھر ٹرانسفر ہو گیا پائیتھن کو کھائے گا ایگل اور نیوٹرنٹس اور انرجی ٹرانسفر ہو گئے ایگل میں تو چونکہ یہ بلکل ایک سیدھی لائن میں سب کچھ جا رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فوڈ چین ہے جالے کا مطلب ہے کہ وہ ہمیشہ سے کمپلیکیٹڈ ہوگا اور اس کے اندر بہت ساری لائنز ایک دوسرے کے ساتھ مل رہی ہوں گی ملکل اسی طرح سے فوڈ ویب کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مختلف فوڈ چین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتی ہیں اور ایک نیٹورک یا ایک جالہ بنا دیتی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیس پہ ہمارے پاس چار مختلف طرح کے پودے آ جاتے ہیں یعنی ہمارے پاس کورن بھی ہے فلاورن پلانچ بھی ہے لیونڈر بھی ہے اور منگوز بھی ہیں یہاں پر جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ صرف ایک طرح کی خوراک بیس پہ موجود تھی اب چونکہ یہاں پر مختلف ہیں اس کا مطلب ہے کہ مختلف فوڈ چینز کام کری ہے یہاں پر کورن کو کھائے گا گراس ہوپر گراس ہوپر کو کھائے گا فروگ فروگ کو کھائے گا پائیتھن پائیتھن کو کھائے گا ایگل یہ ہمارے پاس ایک فوڈ چین آ گئی اس طرح سے ٹھیک ہے جی اب اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ایک اور فوڈ چینری بن رہی ہے جو کہ منگو کے ساتھ بن رہی ہے منگو کو فروڈ فلائے نے وزٹ کیا اور فروڈ فلائے کو کھا لیا فروگ نے اور فروگ کو کھایا پائیتھن نے تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک اور فوڈ چین جو ہے وہ انٹر لنک ہو گئی ہے اس طرح ٹھیک ہے تو چونکہ مختلف فوڈ چینز آپس میں مل رہی ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فوڈ ویب بن گیا ہے یعنی کہ یہ کمپلیکیٹ ہو گیا فوڈ چین جو ہے ایک سیدھی لائن ہے یا ایک سیدھی چین ہے بلکل اسی طرح سے کہ آپ اس کے اندر بس اورگنزمز کو سیدھی لائن میں انٹر کرتے جائیں گے بلکل سیدھی کی سیدھی جبکہ فوڈ ویب جو ہے اس کے اندر بہت ساری فوڈ چین ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں جڑتی ہیں اور ایک مختلف کمپلیکیٹڈ قسم کا ویب بنا دیتی ہیں تو اس کو ہم فوڈ ویب کہتے ہیں فوڈ چین میں سے اگر آپ کسی ایک اورگنزم کو نکال دیتے ہیں تو آپ کی پوری کی پوری فوڈ چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے گی فرس کریں میں اس کے اندر سے فروگ کو نکال دیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کیا ہوگا فروگ نکلنے کی وجہ سے گراس ہوپر کا لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اب گراس ہوپر کوئی کھانے کے لیے موجود ہی نہیں ہے تو اس کا نمبر بڑھ جائے گا اس کے ساتھ جو پائیتھن ہے اس کا نمبر کام ہو جائے گا کیوں کیونکہ پائیتھن کے پاس اب خوراک ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس فروگ ہی نہیں ہے جو وہ کھا سکے اس وجہ سے ہماری پوری کی پوری فوڈ چین کیا ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے لیکن جب ہم فوڈ ویب کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ اس میں سے ایک اورگنزم کو نکال دیتے ہیں وہ فروگ گراس ہوپر کو کھاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا میں نے گراس ہوپر کو نکال دیا تو کوئی بات نہیں اب فروگ کیا کرے گا وہ فروٹ فلائی کو کھالے گا فروٹ فلائی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا ڈراغن فلائی کو کھالے گا یعنی کہ اس کے پاس بہت ساری اور آپشنز ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی خوراک حاصل کر سکتا ہے تو اس وجہ سے فوڈ ویب کے اوپر اس کا کوئی فیکٹ نہیں ہوگا فوڈ چین میں چار سے پانچ ٹرافک لیولز ہوتے ہیں مختلف سپیشیز کے یعنی کہ اگر آپ ٹرافک لیولز کو دیکھیں تو پہلا ٹرافک لیولز پروڈیوسر آ گیا پھر پرائیمری کنزیومرز آ گیا سیکنڈری کنزیومر آ گیا ٹرشری کنزیومر آ گیا پھر کوارٹنری کنزیومر آ گیا یعنی چار سے پانچ مختلف سپیشیز جو ہیں وہ مل کر ایک فوڈ چین بنا دیتی ہے جبکہ اگر آپ فوڈ ویب کے اندر بات کریں تو یہاں پر ہمارے پاس بہت سارے ٹرافک لیولز آ جاتے ہیں مختلف پوپولیشنز کے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ آ گیا پروڈیوسر پروڈیوسر کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے پاس دو لیولز ہوں پرائیمری کنزیومرز کے اس کے بعد دو لیولز سیکنڈری کنزیومرز کے اس کے بعد ترشری کنزیومر کے ہو سکتا ہے تین لیولز چونکہ مختلف ٹرافک لیولز جو ہیں یہاں پر زیادہ ہیں تو اس وجہ سے فوڈ ویب جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے فوڈ چین کے اندر جو ارگنیزمز ہوتے ہیں وہ ان کی اڈیپٹیبلیٹی کو ایمپروو نہیں کرتی ہے یعنی کہ فروگ نے گراس ہوپر کو ہی کھانا ہے اور وہ اسی کو ہی کھائے گا اس کی اڈیپٹیبلیٹی ایمپروو نہیں ہوئی ہے یعنی کہ وہ اس قابل نہیں ہوا کہ وہ کسی اور جاندر کو کھالے لیکن اگر آپ فوڈ ویب کی بات کرتے ہیں تو فوڈ ویب جو ہے وہ اڈیپٹیبلیٹی کو انکریز کر دیتی ہے اس ارگنیزم کے پاس اڈیپٹیبلیٹی کیسے انکریز ہوگی کہ یہ ارگنیزم جاندر ایک کو بھی کھا سکتا ہے یہ ارگنیزم جاندر دو کو بھی کھا سکتا ہے اور یہ ارگنیزم جاندر تین کو بھی کھا سکتا ہے اب چونکہ اس کے پاس تین تین آپشنز ہیں تو اس وجہ سے وہ اڈیپٹیبل ہے کہ اگر چلیں جاتے ہیں فوڈ چین میں جو ہائر ٹراپک لیول کے ممبرز ہوتے ہیں ان کے پاس صرف ایک آپشن ہوتی ہے ارگنیزم کی اپنے لوہر ٹرافک لیول پر یعنی کہ ہمارے پاس سب سے ہائر ٹراپک لیول کیا ہے ایگل کا ہے اب ایگل کے پاس صرف اور صرف یہ ہی آپشن ہے کہ وہ پائیتھن کو کھا سکتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فوڈ چین میں اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اسی طرح سے جو پائیتھن ہے اب پائیتھن کا جو ٹراپک لیول ہے وہ ہائی ہے تو پائیتھن کے پاس بھی صرف اور صرف یہ آپشن ہے کہ وہ فروک کو کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے لیکن اگر ہم فوڈ ویپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ہائی ٹرافک لیول کے اوپر اورگنیزمز ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری آپشنز ہوتے ہیں یعنی کہ وہ مختلف جانداروں کو کھا سکتے ہیں جیسے اگر ہم ایگل کی بات کرتے ہیں تو ایگل نہ صرف پائیتھن کو کھا سکتا ہے بلکہ وہ ولف کے اوپر بھی اٹیک کر سکتا ہے اس کے علاوہ وہ اس برڈ کو بھی کھا سکتا ہے تو اس کے پاس تین تین آپشنز ہیں ٹھیک ہے یعنی اپنے سے نیچے والا جو ٹرافک لیول ہے اس کے پاس بہت ساری آپشنز آ جاتی ہیں فوڈ ویپ کے اندر اگزامپل کو دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سٹریٹ فوڈ چین کی اگزامپل آ جاتی ہے جس میں ہمارے پاس گراس ہے جو کہ گراس اوپر کھائے گا گراس اوپر کو فروگ کھائے گا فروگ کو پائتن کھائے گا اور پائتن کو ایگل کھائے گا پھر ہمارے پاس فوڈ ویپ آ جاتا ہے فوڈ ویپ میں ہمارے پاس مختلف پلانٹس آ جاتی ہیں اس میں ہمارے پاس مینگو ہے مینگو کو وزٹ کرے گا فروڈ فلائے فروڈ فلائے کو ڈریگن فلائے کھالے گا ڈریگن فلائے کو فروگ کھالے گا فروگ کو پائتن کھائے گا اور پائیتھن کو ایگل کھائے گا اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو فروگ جو ہے وہ گراس ہوپر کو بھی کھا سکتا ہے اور گراس ہوپر نے کس کو کھایا ہے کورن کو کھایا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس دو فوڈ چین ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہو جاتی ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن دیفرنس بیٹوین فوڈ چین اور فوڈ ویب کے اوپر اگر اس سے ریلیڈیڈ آپ کے پاس کچھ کوئی کوسٹن ہے تو ہمارے سے پوچھ سکتے کمنٹ سیکشن میں میں ملتی ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں